لیڈیز اور جانٹمان اسلام علیکم امید ہے تمام اعباب بخیر و افریت ہوں گے میں اس وقت مخاطب ہوں اپنے ڈائریکٹ گروپ سے اس امید کے ساتھ کہ میرے اس میسج باقی تمام گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے بہت سارے اعباب کے بہت سارے سوالات کے جواب ابھی باقی ہیں لیکن درہا مصروفیت ایسی ہے کہ میں ٹائم نہیں مل رہا کہ میں ان سوالوں کے جوابات دوں لیکن انشاءاللہ جلدی دوں گا اور جو اب آپ ڈیلی بیسس پہ پوچھتے ہیں کہ فردر اپ ڈیٹ فردر اپ ڈیٹ تو جو اپ ڈیٹ جو ہے وہ پرس و رات سے لے کے اس ٹائم تک کا ایک میرے پاس اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی میں نے چیزیں ریویل کرنا شروع کی تھوڑی سی پردہ اٹھانا شروع کیا ریزن کے الحمدللہ میں ان سب کی دائی ہوں اور ان سب کو میں پوتنوں سے جانتا ہوں کہ کون کیا کیا ہے اور کس کی کیا کیا ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی خوبیاں ہیں کون کیا کر سکتا ہے اور کون کیا نہیں کر سکتا تو خیر سلسلہ کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ ڈیفرنٹ کالز آنا شروع ہو گئی جس میں واضح نصیت تھا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو سیفر امان نیازی صاحب کی جو بی ٹیم ہے ان کی طرف سے کہ کچھ نیت بڑے عدب اعترام کے ساتھ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے بڑا پولائٹلی سمجھانے کی کوشش کی آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں وہ آپ کا بھائی وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا درہ ہاتھ ہولا رکھو کامپلیکیشنز ہو جائیں گی ریفرنس فائل ہو جائیں گے یہ لاکھوں لوگ رول جائیں گے فلانا ہو جائے گا ٹیرہ ہو جائے گا جیسے ہوتا ہے اور باقی اعباب کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی جو ہماری ٹیم ہے اور جب کوئی چارہ نہیں رہا تو پھر الحمدللہ اب نوبت دھمکیوں پہ آکے گئے اور دھمکیاں بھی ایسی دلچسپ ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں ایک ہی میسیج میں یا ایک ہی کال میں وہ جیسے کہتے ہیں گروٹ کی طرح رنگ بتلنا راج صاحب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں راج صاحب ایسے ایسے ہم نے تو پس چھوڑی دیا تھا وغیرہ وغیرہ اور پھر ان کے پس میں نہیں ہے کہ چونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اب بہت ساری چیزیں آن راکار آ چکی ہیں سیکڑوں لوگ چشم دید گواہ ہیں عدالتوں میں اداروں میں گواہی دینے کے لئے تیار ہیں ویڈ ایویڈنس تیار ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ویڈیوز ہیں وائس نوٹس ہیں وغیرہ وغیرہ نہیں تو ان کے بس میں اگر ہونا تو وہ آج ایناؤنس کر دیں کہ جی سیفر مان نیازی کا تو کیش ورد سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو بہرحال مجھے جو نصیت کی گئی وہ یہ ہے کہ بس یہ ٹائم ہے آپ کا اللہ اللہ کرنے کا بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں اور اگر خاموشی اختیار نہیں کریں گے تو پاکستان میں تو جو ہے وہ آپ کے خلاف بہت ساری ایف آئی آر جو ہے وہ درجہ ہے اور آپ بغیرہ بغیرہ پر ایک دھمکی تو ایسی کہ میں حیران ہو گیا کہ یہاں دبائی میں الحمدللہ ایون کہ ہیز ہائنس شیخ محمد بن زید النیحان یا شیخ محمد بن راشد المقدوم میرا خیال یہ کہ ان کے جو سگے سالے ہیں نا وہ بھی یہاں دبائی میں بیٹھ کے یہ دھمکی کسی کو نہیں دے سکتے ریزن کہ یہاں پہ رول آف لاغ ہے ایکوالیٹی ہے لیکن دھمکیاں مجھے یہاں تک آئی گئیں کہ آخری چارہ پھر اور کچھ نہیں ہم خود ہی آ جائیں گے دبائی اور آپ کو گزیٹ کے لئے آئیں گے پاکستان تو بھائی میں ڈر گیا میں ڈر گیا بھائی آپ بہت بڑے ڈان ہیں میں نے تو صرف ابھی دیگ کے چاند دانے چکھائے ہیں دیگ تو بھی پوری میں نے اس کا ڈکنہ ہی نہیں کھولا ہے تو یہ حال ہے جب بات نوبت دھمکیوں تک پہنچ جائے تو پھر انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ لوجک جہاں ختم وہاں عزت احترام بھی چلی جاتی ہے وہاں پہ گالی گلوچ بھی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے دھمکیوں کا سسلہ بھی شروع ہوتا ہے تو بس میری محبتیں آج بھی ان تمام احباب کے لئے ویسی کی ویسی ہی ہیں میں ونس اگین ایک بات کہوں گا کہ جس بھائی کے پاس بھی جس بہن کے پاس بھی یہ ثبوت ہے کہ راجہ ریاض کھا گیا راجہ ریاض انوالو ہے راجہ ریاض یہ راجہ ریاض وہ تو میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ وہ تین طلاق والی قسم کھا کے کہے کہ میں نے پاس میں بھی جو کہا وہ سچ کہا جو آج بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں سپائی جی میں آپ کا مجرم بہرحال میں ڈر گیا جی اللہ آپ کو خوش رکھے اپنا اپنا راجہ راضی رکھے اور اللہ پا خیر کرے گا بس یہی اس وقت تک کی میرے پاس اپ ڈیٹ ہے پاکی انشاءاللہ کل پھر ہوگی گفتگی